میرے سال ڈیر سال تم تلوک آتا ہے کہ یہ میری نون دن آور وہ تمہاں پھر میں نکالی چکر چاہ گئے سندوں میں تو وہ پھر بچہ مار دیتا ہے بچہ دو دن میں نا رہا ہے میں بچہ مار دیتا ہے وہ گلتی ہوگی بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم میں ہم حق ساناظر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائیڈ نیوزرائی ناظرین ابھی دو روز پہلے جیسے کہ ایک دادا نے اپنے بچے کو بڑے ہی بےہمانہ طریقے سے قتل کیا اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کی چل رہی تھی اب دیورنگ انویسٹیگیشن بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں بیسیکلی یہ بچہ جو چھ سالہ پوتا ہے اس کو دادے نے کیوں قتل کیا ہے اور کیا معاملات تھے پندرہ دن سے یہ شخص جو ہے نظیر نامی یہ باہر کیوں رہ رہا تھا اس کے بچوں نے اسے گھر سے کیوں باہر نکال دیا تھا کوئی بھی خاندان کا بندہ اس کو ساتھ رکھنے کو تیار کیوں نہیں تھا اور یہ ہوسپٹل کے باہر ایمرجنسی کے باہر اس بچے کو غوا کر کے کیوں بیٹھنے پر مجبور تھا اس کے پاس کوئی جگہ کوئی تھکانہ نہیں تھا اور اب اس کی جو بہو ہے جس کے ساتھ اس کے نجائز تلوقات تھے گزشتہ ڈیڑھ سال سے اس بہو کا جو بیان ہے دورنگ انویسٹیگیشن وہ بھی اب سامنے آ چکا ہے ایک طرف تو یہ جو دادا ہے بلخصوص بچے کا اس کا یہ کلیم کرنا ہے کہ اس کی بیوی کو اڑھائی سال پہلے جیسے کہ اس کی ڈیڑھ ہو جاتی ہے اور ڈیڑھ سال سے اس کے بہو کے ساتھ پھر جو ہے وہ تلوقات بندے ہیں یہ تلوقات بیسکلی اس کے جو نجائز تھے اور اس کی بہو کے یہ لوگ جو ہے اپنے تلوقات بنائے ہوئے تھے کسی کو پتا نہیں تھا لیکن یہ بیسکلی جو بچہ ہے چھے سالہ اس نے بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھ لی تھی اور اپنے باپ کو کوئی چیزیں بتائی تھی چھوٹا بچہ ہے مصوم بچہ اس نے کس طریقے سے بتایا ہوگا کہ باپ جو ہے اس بچے کا وہ بھی اب نظر رکھے ہوئے تھا کہ کسی طریقے سے وہ موقع سے اپنی بیوی کو اور اپنے باپ کو پکڑے اور سو ایسا ہی ہوا پندرہ روز پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ جیسے ہی اس کا یہ جو نظیر نامی آدمی ہے اس کا بیٹا کام پہ چلا جاتا ہے اور ان پہ یہی شو کرتا ہے کہ وہ کام پہ جا رہا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ گھر میں واپس آتا ہے تو بڑی ہی غیر اخلاقی حالت میں ان دونوں کو دیکھتا ہے اپنی بیوی کو اور اپنے باپ کو اور اسی دروان پھر وہ اپنی بہنوں کو اور باقی اپنے بھائیوں کو ہی کٹھا کرتا ہے اور بیسکلی یہ چھے ٹوٹل بہن بھائی ہیں یہ نظیر نامی جو آدمی اس کے چھے بچے ہیں ٹوٹل اور پھر جب سارے اس کی فیملی وہاں پہ کٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کا بیٹا بتاتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لیا ہے یہ سارے معاملات تو اس کو کافی لانتان کی جاتی ہے نظیر نامی آدمی کو اور اس کو زلیل کر کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور اس موقع پہ جو اس کی بہو ہے وہ معصوم بننے کی کوشش کرتی ہے اور وہ یہی شو کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تلوکات نہیں بنانا چاہتی لیکن سوسر جو ہے اس کو مجبور کرتا ہے اس کو بلیک میل کرتا ہے مختلفی لوں بہانوں سے اور اس لیے اس کے ساتھ تلوکات بنانے پڑتے ہیں سو اس آدمی کو وہاں سے گھر سے جو ہے وہ لڑائی جگڑے کے بعد نکال دیا جاتا ہے اور یہ پھر رہتا ہے جا کے اپنی بڑی بیٹی کے گھار تقریباً آٹھ دن اپنی بڑی بیٹی کے گھار یہ رہتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے ذہن میں یہ پورا پلان بنتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بسیکلی جو اس کی بہو ہے وہ بھی اس کے ساتھ پوری طرح اٹیچ ہے ایک چیز اب یہ بھی سامنے آ چکی ہے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں اس قتل میں جو اس کا بیٹا قتل ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ ضرور اس میں ملوث ہے وہ اس لیے کہ بعد میں بھی یہ فون پہ اس سے تلوک رکھتا ہے اور یہ بزید ہوتا ہے یہ نظیر نامی آدمی اپنے بیٹے کو فورس کرتا ہے کہ وہ طلاق دے اس کی بہو کو اور یہ اسے شادی کر کے باقی کی زندگی یہ اس کے ساتھ گزارنا یہ اتنا اپنی بہو کے عشق میں اندھا ہو چکا ہے یہ آدمی اس کو کچھ سوج بوجھ نہیں ہے اس کو صرف یہ پتا تھا کہ میں نے اب آگے کیا کرنا ہے کہ اس کی بہو جو ہے وہ اسے کسی طریقے سے حاصل ہو جائے سو یہ اس گلی کے باہر جاتا ہے بچہ چونکہ پوتا اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے پہلے بھی یہ اسے باہر لے جاتا ہے چیز وغیرہ لے کے جس طرح بچوں کو دی جاتی ہے جھولے وغیرہ لے کے دی جاتے گے اسے بہلا پسلا کے گلی کے باہر سے لے جاتا ہے اور پھر یہ جا کے جو ہے اپنے بیٹے کو فون کرتا اور اپنی بہو کو کہ میں پوتے کو ساتھ لے آیا ہوں اب اگر اس بات پہ رضا مندگی ہوگی کہ بہو کو تم تلاک دو گے اور میرے ساتھ وہ شادی کرے گی میری بیوی بن کے رہے گی تو پھر تو میں اس بچے کو چھوڑ دوں گا ادر وائز میں اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا اور بہو سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی جو ہے اس چیز کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ تم اب میری بیوی بن کے رہو گی لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ بزید ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا دس سالہ ان کی شادی کو عرصہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آدمی ان کو تھریٹ کرتا ہے میون ہوسپٹل ہے لہور کا اس کے باہر جا کے امرجنسی کے باہر بیٹھ جاتا ہے ہوسپٹل کی فوٹیجز بھی اب سامنے آ چکی ہیں کہ یہ جو بابا ہے اس کے پاس ہی وہ بچہ ہے یہ اس کو پوتے کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑے لے کے جا رہا ہے دو دن بچے کو وہی رکھتا ہے اپنے ساتھ بینچوں پہ سلاتا ہے وہی رکھتا ہے اس کے بعد ان کو تھریٹ کرتا رہتا ہے کہ اگر وہ طلاق نہیں دے گا اور بہو اس سے شادی نہیں کرے گی تو پھر وہ بچے کو مار دے گا اور اس کے باقی بچے جو ہیں بابے کے نظیر کے وہ بھی اس کو کالز کرتے ہیں کہ وہ بچہ ان کا واپس کر دے پھر اس کے بعد یہ پلان کرتا ہے کہ یہ بچہ کسی صورت واپس نہیں کرے گا یہ اسے قتل کر کے ہی چھوڑے گا سو اس نے ایسا کیا بچے کے گلے میں جو اس نے سکاف لے رکھا تھا وہی اس کے گلے میں لپیٹا اس کو مار کر گندے نالیا جو ہے چائنا سکیم کے پاس وہاں پہ پھینک دیا اور اپنے بیٹے کو فون کیا کہ میں نے اس کو مار کے پھینک دیا اس کی لاش وہاں سے جا کے اٹھا لو جب وہ وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے تو بچے کی لاش وہاں پہ مجود ہوتی ہے سو اس وقت پھر پولیس کو جو ہے ون فائف پہ کال کی جاتی ہے اور اس دوران جو ہے وہ بابے کو ڈھونے کی بھی پولیس فوری طور پر کوشش کرتی لیکن بابا جو ہے اپنے موبائل وغیرہ بند کر کے لوکیشن کسی صورت اس کی ٹریس نہیں ہو پاری ہوتی کیونکہ اس نے نمبر ہی بند کر دیے ہوتے ہیں پھر اس کو پولیس اپنے کسی نہ کسی جدی ٹکنالوجی کے ذریعے اسے ٹریس کرتی ہے اور موقع سے گرفتار کرتی ہے جہاں وہ مجود ہوتا ہے کسی ٹھکانے کے اوپر اور بیسکلی یہ اصل معاملہ جو ہے اب یہ سامنے آیا ہے کہ چونکہ ان کے نجائز تلوقات کا سلسلہ چل رہا تھا اور یہ جو چھ سالہ بچہ تھا اس نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی جو کہ اپنے باپ کو بتائی اور پھر باپ نے نظر رکھی اور اوپر سے آکے ان کو پکڑا اور سارے خاندان کو کٹھا کیا اس کے بعد کہ بابا کسی اور کے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پورے خاندان نے اس کو لانتان کی تھی اس کو زلیل کیا تھا کہ تم نے جو بہویں ہیں وہ تو بیٹیوں کے برابر ہوتی اور تم نے اپنی پینتی سالہ بہو کے ساتھ ہی تلوقات قائم کر لیے اور اس کے ساتھ ہی رنگ ریلیاں ڈیڑھ سال سے منا رہے ہو سو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تلوق نہیں ہے اس وجہ سے یہ کسی کے گھر بھی نہیں جا سکا اور یہ ہوسپیٹل کے باہر بچے کو لے کے وہاں پہ بیٹھا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک چیز اور بھی سامنے آئیے کہ اس کی جو بہو ہے کہیں نہ کہیں اس کی بہو بھی اس پورے معاملے میں ملوث ہے لیکن اب مسئلہ وہی ہے کہ جب باپ نے مرڈر کیا ہے بیٹے کا مدعی یا بیٹا ہے یا بہو ہے تو کسی نہ کسی وقت یہ کیس ختم ہو جائے گا موسٹی ایسے کیسز میں جو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ معافی تلافی ہو جاتی ہیں مرتضی اسلم ہے اس کے انویسکیشن ان چارج ان کا گجرپورا تھانا کہ ان کا کہنا ہے کہ 22 مئی کو انہیں کال مصول ہوئی کہ دادا نے جو ہے اپنے پوتا کو قتل کر دیا ہے اور چائنہ سکین گندے نالے پہ جب وہ لوگ پہنچے تو انہیں وہاں سے ڈیڈ باڈی ملی اور جو ان چارج انویسکیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ CDR لوکیشنز کے ذریعے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا مگر ہم نے اپنی جدیر ٹیکنولوجی کا استعمال کیا اور اس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا تاکہ یہ کہیں لہور سے باہر نہ نکل سکے اور بیسکلی جو معاملہ ہے ان کا یہ ہی کہنا ہے کہ جو بہو کا بیان ہم نے لیا ہے بیان ریکارڈ کیا ہے بہو کا یہ کلیم کرنا ہے کہ اب چونکہ یہ لوگ ان کے بیٹے نے انہیں اوپر سے پکڑ لیا تھا آکے اور اس کے بعد بابے کو اس لئے گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن بابا جو ہے وہ بزد تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑے اور بابا اس کے ساتھ نکاح کر کے رہنا چاہتا ہے سو بابے نے یہ رنجش نکالی کہ کسی طریقے سے وہ ان کو جو ہے اس کی بلیک میلنگ میں آئے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور سو اس نے ایسا ہی کیا بچے کو ساتھ لی جا کے اس نے اس کو قتل کیا اور بابے کو یہ بھی شک تھا کہ یہ بچے نے ہی کچھ دیکھ کے جو ہے باپ کو بتایا جس کی وجہ سے اس نے اوپر سے موکے سے آکے جو ہے ان کو پکڑا سو یہ تمام معاملات ہیں یہ سارا معاملہ جو بسکلی اس کیس کا ہے استغفراللہ اگر دیکھا جائے تو دادا اور پوتا کا بڑا ہی پیارا رشتہ ہے اور دادا جو ہوتا ہے بلخصوص وہ اپنے پوتے ہوں پوتیاں ہوں ان کی بڑی خوشیاں مناتے ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن یہ ایک اس قسم کا دادا ہے کہ یہ معاشرے پر ایک بیانک دھبا اس نے لگایا ہے دادے کے نام پر اگر ہم اپنے معاشرے کی میں اس وقت سوسائٹی کی بات کرتی ہوں تو معاشرے کے اندر ہمارے بلخصوص پاکستانی معاشرے کے اندر کون سا جرم ہے جو نہیں ہو رہا یہ ہماری ذہنی پس ماندگی ہے شور سیاری لوگ ہیں یا تعلیم و تربیت کی کمی ہے کہیں نہ کہیں گیب ضرور ہے اسلامی نظام تعلیم کا جو پروپر رائج نہ ہونا اور سب سے بڑھ کر ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے اب یہ بزرگ آدمی ہے دیکھا جائے تو اس کی ایک پوری لائف گزری ہے بڑا آدمی ہے کوئی نوجوان نہیں ہے کہ سوچا جائے کہ اچھا یہ نوجوان تھا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھا تو اس نے ایسا کر لیا بڑا آدمی ہے بزرگ آدمی ہے اسے پھر بھی چین نہیں ہے اور اس نے اپنے عشق اور اپنی حوص پوری کرنے کے لیے کس طریقے سے پہلے بہو کے ساتھ نجائز تلوکار دیر سار سے رکھے اور آپ جب وہ اوپر سے پکڑا گیا ہے اور ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے بابے کو گھر سے باہر نکال دیا گیا تو پھر وہ سرنجش پہ اتر آیا کہ یا تو وہ بہو اس کو ہر قیمت پہ چاہیے اور اگر بہو نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ان کا بچہ مار دے گا تو اس نے ویسا ہی کیا یہ جو گرائیاں ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت پائی جا رہی ہیں یہ شاید ہی دنیا کے کسی معاشرے میں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو فیملی سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اوپر بھی یہ بہت بڑا تماثہ ہے اس قسم کے جو واقعات ہیں کہ بہو اور سوسر کی محبت کا اس قسم کا بھیانک انجام نکلا ہے کہ اوپر سے پکڑے جانے کی وجہ سے پھر اس نے اس بچے کو ہی قتل کر دیا جس نے کچھ نہ کچھ اپنے باپ کو بتایا تھا اور پھر باپ نے انہیں اوپر سے آ کے پکڑا مزید اس کی انوازٹیگیشن ہو رہی ہے ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں